اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ذکر اللہ کی اقسام کے بارے میں ہے یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں ذکر کی کتنی قسمیں ہیں تو آئیے اس ویڈیو کی شروعات ہم قرآن پاک کی سورہ رات آیت نمبر 28 سے کرتے ہیں جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں بے شک اب اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم کس کس طریقے سے کر سکتے ہیں کیا ذرائع ہیں اور ذکر کی کیا اقسام ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اہمیت کے اعتبار سے ذرائع ذکر کی ترتیب یہ ہے سب سے پہلے قرآن مجید پھر نماز تیسرے نمبر پر ادعیہ ماسورہ پھر عورات اور پھر آخر میں روحانی موالجین اس ترتیب کے لحاظ سے سب سے اہم ترین ذریعہ ذکر قرآن مجید ہے کیونکہ قرآن مجید خود اس کو از ذکر کہتا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ الحجر کی آیت نمبر نو میں اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزِلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَحُولَ حَافِظُونَ بے شک ہم نے اس ذکر یعنی یاد دلانے والی نصیحت کرنے والی کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یعنی کہ قرآن مجید کیا ہوا ذکر ہوا اور تلاوت قرآن پاک سے بڑا ذکر کوئی بھی نہیں بشرت یہ کہ سمجھ کر پڑھا جائے دوسرا ذکر نماز کا ہے جیسا کہ اللہ پاک سورہ طوحہ آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَاہَ إِلَّا اَنَا فَعْبُدْنِي وَآَقِمِ سْتْوَلَاتَ لِذِكْرِ بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لئے نماز قائم کرو پس ثابت ہوا کہ اللہ کو یاد کرنے کے لئے اللہ کا ذکر کرنے کے لئے نماز قائم کرنی چاہیے لیکن نماز کا بھی جزعظم پران پاک ہے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے اور سورہ الفاتحہ کو قرآن مجید کی سورہ الحجر میں قرآن العظیم کہا گیا ہے جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ الحجر آیت نمبر 87 میں اور بے شک ہم نے تم کو ساتھ آیتیں دیں جو دوہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن پس ثابت ہوا کہ نماز کا بھی جزعظم قرآن ہے اس اعتبار سے نماز جامع تہرین ذکر ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ذکر حملی بھی ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر جھپ جاتے ہیں گویا آپ نے اللہ اکبر کی تعمیل کی کہ اللہ بڑا ہے تو آپ اس کے آگے جھپ گئے یعنی کہ قول کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو رہا ہے اب اس اعتبار سے سورہ انکبوت کی آیت نمبر 45 بڑی جامع ہے جو کہ 21 سپارے کی سے شروع ہوتی ہے اللہ پاک سورہ انکبوت آیت نمبر 45 میں فرماتے ہیں اتلو ما اوہیا الیک من الكتاب وآقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تسنعون اے حبیب مکرم آپ وہ کتاب پڑھ کر سنائیے جو آپ کی طرف بزریائے وہی بھیجی گئی ہے اور نماز قائم کیجئے بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو اب دیکھئے اس آیت میں قرآن کا بھی ذکر آ گیا اور نماز قائم کرنے کا بھی آ گیا اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ذکر ہے وہ ہے حدیعی معصورہ یعنی کہ مسنون دعائیں انسان اس دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے ہر کام کے ساتھ ہمیں ایک مسنون دعا سکھائی گئی ہے جس سے دباہ میں ذکر حاصل ہوتی ہے فار اگزامپل ہم سوتے ہیں تو ایک مسنون دعا ہے ہم جاگتے ہیں تو ایک مسنون دعا ہے بیت الخلا میں داخل ہوتے ہیں یا نکلتے ہیں تو ایک مسنون دعا ہے وضو کر رہے ہیں تو دعا سکھائی گئی ہے گھر سے نکل رہے ہیں مسجد میں داخل ہو رہے ہیں مسجد سے نکل رہے ہیں کپڑے بدل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ غرض یہ کہ ہمیں ہر کام کے لئے ایک مسنون دعا سکھائی گئی ہے غرض یہ کہ چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاکتے ذکر ہے یہ ہے دعویٰ میں ذکر جیسا کہ اللہ پاک سورہ علی عمران آیت نمبر 191 میں ارشاد فرماتے ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اب اس میں دو برکتیں ہیں یعنی کہ عدیعہ معصورہ سے ہمیں دو برکتیں حاصل ہو رہی ہیں ایک تو دعا اللہ سے ہو رہی ہے اور دوسرا یہ کہ الفاظ مسنون ہیں یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفاظ ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نسبت قائم ہو گئی یعنی عدیعہ معصورہ کے ذریعے بیعک وقت دو دو نسبتیں آپ کو مل گئیں اس کے بعد چوہتے نمبر پر جو ذکر ہے وہ ہے اوراد یعنی ورد کی جمع فر اگزامپل کسی چیز کو گن گن کر باقاعدہ حساب کتاب کے ساتھ ورد کرنا اب ورد بھی جو مسنون ہیں ان کی بہت اہمیت ہے مثال کے طور پر تسبیح فاطمہ جس میں ہم تیس بار الحمدللہ پڑھتے ہیں تیس بار سبحان اللہ چونتیس بار اللہ اکبر اور چونتیس بار چوتھا کرنا اب پانچویں نمبر پر آتا ہے روحانی معالجین یعنی جو کسی مخصوص انسان کے لئے ہو فر اگزامپل آپ کا روحانی معالج وہ کسی شخص کی تشخیص کرے اور اس لحاظ سے اس کو کوئی آیت تجویز کر دے کہ بھئی یہ آیت اتنی بار پڑھ لیا کرو لیکن روحانی معالج بھی وہ جو حقیقت میں صحیح روحانی معالج ہو کیونکہ یاد رہے کہ جو کوئی بھی پیغمبر کے راستے سے ہٹ کر چلنا چاہے گا تو چاہے وہ کتنا ہی مخلص ہو وہ منزل تک نہیں پہنچے گا راستہ بس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے کی اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی اور نماز کو قائم رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سم آمین کیونکہ اللہ پاک سرائل بقرہ آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتا ہے فسکرونی اسکرکم وشکرولی ولا تکفرون پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا میری شکرگزاری کرتے رہنا میری ناشکری نہ کرنا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ذکر کی کیا اقسام ہے اب ذکر کی کیا عظمت ہے انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے جب تک کے لئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیرن کسیرہ السلام علیکم